نمسکار بہت سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دھرما سن مارک جب سنی دیو کی بات آتی ہے جب سنی وار کی بات آتی ہے تو من میں ایک انجانہ سا بھے لگتا ہے کیونکہ ان کے نام سے ہی ڈر تو لگتا ہے کیونکہ سنی دیو سب سے کرور گرہوں میں سے ایک گرہ ہیں اور ان کا نام سن کر ہی ڈر لگتا ہے لیکن ایک بات اور ہے جو سنی دیو ہے نا یہی آپ کو نوکری روجگار میں ترقی ہوئی کرواتے ہیں آپ کا بیعپار بھی دن دونی راج چوگونی ترقی کرتا ہے کیونکہ ان کا اگر آسرواد نہ ہو تو کام دھندے آپ کے چوپٹ ہو جائیں گے یعنی برکت ہی نہیں ہوگی اب سنی دیو کی ساڑھے ساتھی ڈھائیا ہو تو پریشانی جیون میں بڑھ جاتی ہے لیکن کبھی کبھی یہی ساڑھے ساتھی ڈھائیا بیکتی کو آسمان کی اچائیاں بھی دے جاتا ہے لیکن چونکہ سترک ہو کر رہنا ہی چاہیے اور جیون میں کرم کا فل دینے والے کرم فل داتا جب دینے پر آ جائیں تو بیکتی کو چھپر پھار سفلتائیں بھی دیتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے کہ سنیوار کے دن کونسی ایسی بستو ہے جو نہیں کھانا چاہیے نہیں تو آپ کے جیون میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہے ہر چھتر میں آپ کو ہر قدم پر ٹھکراہٹ ملتی ہے ہر قدم پر آپ ہارنے لگتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو کھانے سے آپ کا سنی گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے ویسے تو سنیوار کے دن سندر کانٹ کا پارٹ کرنا چاہیے ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرنا چاہیے اور سمبھب ہو تو سنی دیو کی اگر باس میں کئی سیلا ہے تو سرسوں کے تیل سے بھی سیک کریں سمی کے پیڑ کی پوجا کریں سمی کی لکڑی کا پوجا کریں سنیوار کے دن پیپل کے بریش کے چاروں اور سات بار کچھا سوٹ لپیٹیں یعنی سنی دیب کو اپنے طرف موڑنے کے لیے ان کی کرپا پانے کے لیے بسیز پڑیوک کریں لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے کہ سنیوار کے دن کونسی بستو ہے جسے بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات سنیوار کے دن دودھ دہی ایک دم سے سادہ نہ کھائیں جیسے دودھ ہے تو یہ نہیں کہ اپنے دودھ بس گرم ہوا اور کھا لیا نہیں اس میں دو چار دانے چینی کے ڈال دیں یا پھر ایک چھٹکی ہلدی ڈال دیں تھوڑا سا گڑ بھی ملا دیں دہی ہے تو یوں ہی سیمپل دہی مت کھائیں کہ نکالا اور کھا لیا نہیں اس میں چینی گڑ کچھ ملائیے پھر کھائیے کیونکہ سادہ ایک دم سے نہیں کھانا چاہیے کھٹی چیزیں کھانے سے بچیں جیسے کی اچار کسیلی چیزیں پسند نہیں کرتے سنی دی اس لیے ان کو پرسند نہ رکھنا ہے تو اس دن اچار بھی نہ کھائیں مسور کی ڈال بھول کر بھی مت کھائیے گا سنیوار کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مسور کی ڈال ڈال کر کھچڑی بنا کر مجھے سے کھاتے ہیں لیکن سمبھو تو چنا ڈال اڑت ڈال مونگ ڈال کھاتا ہو سکتے ہیں لیکن مسور کی ڈال وہی جو لال مسور ہوتا ہے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ سوری سے سمند رکھتا ہے منگل سے سمند رکھتا ہے اس دن نون بیج کھانا الکوہل یعنی کی سراب بگیرہ سے دور رہنا چاہیے سمبھو تو ایک سرسوں کے تیل کا دیا سنیوار کی سام اپنے گھر کے باہر مکھے دروازے کے باہر جلائیں یا پھر آپ چاہیں تو پیپل کے نیچے بھی جلا سکتے ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے سنیوار کے دن لال مرچ بھی نہیں کھانا چاہیے آپ ہری مرچ کھا سکتے ہیں لال مرچ مت کھائیے اچار تو نہیں ہی کھانا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کھانا بناتے اس میں لال مرچ اگر استعمال کرتے ہیں سنیوار کے دن تو سنی دیو ناراج ہو جاتے ہیں تو سنی دیو کی کروڑ نجر سے بچنے کے لیے آپ کو مسور دال بھی نہیں کھانا ہے اور کنڈلی میں اگر سنی کو پیت ہو جائے تو پھر درگھٹناوں کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے اس لئے جہاں تک سمبھاو ساتوک بھوجن کریں سنیوار کے دن تاکہ سنی دیو کی کرپا آپ پر برستی رہے تو ہم فلال آپ سے بیدا لیتے ہیں اگر جانکاری اچھی لگے تو لائک کر سبسکرائب جرور کریں ہر ہر مہا دیو دھرنیوار